اسلام علیکم خواتین و عزرات ویلکم تو ارشو انصاف 247 ویدرفان انرم اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارفان مزہر اور میں ہوں ایرام ارشاد جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام انصاف 247 کا مقصد آپ کے زندگی میں آنے والے وہ مسائل وہ ایشوز اور وہ سوالات جو کہ آئلی کبانین سے مطالق ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے ہماری کوشش یہ رہتی ہے جو بھی پاکستان کا قانون ہے جو سٹیچیوٹری لاؤ ہے جو بھی آپ کا پرسنل لاؤ ہے جسے آپ بلانگ کرتے ہیں جس سیکٹس کے اور کے ساتھ ساتھ جو بھی عالی عدالتوں کے فیصلوں پر مبنی قانون جو پریسیڈنشل لاؤ ہے اس کی روشنی میں ہم آپ کو ایک جنرل کورس آف ایکشن ایک ایسا لائن آف ایکشن ایک ایسی گائیڈنس پروائیڈ کریں جس پہ چل کے آپ انصاف کے حصول کو ممکن بنا سکیں اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ سوالات آپ کے جو آئلی کبانین سے ہٹکے ہیں آپ ضرور ہم سے پوچھیں ہم کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں انسٹنٹلی اس کو شامل کیا جائے اگر ہمارے پاس سوفیشنٹ ریسرچ فورتی ٹائم بینگ موجود ہے اور اگر میں ایسا نہیں کر پاتے تو ہم جس ذریعہ سے آپ ہم تک کمیونکیٹ کرتے ہیں ہم اسی ذریعہ سے آپ کو ریپلائی بائی کریں گے اس مقصد کے لیے آپ سکرین پہ دیئے گے جو ہے نمبرز ان پہ ہمیں لائیب کال کر سکتے ہیں ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور جس طرح سے جیسی آپ کی کال جو ہے پروگرام میں شامل ہوتی ہے تو آپ کے سوال کا جواب انسٹنٹلی جو ہے ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ کے آئیلی مسائل سے ریلیٹڈ ہے اور جب ہم فیملی کی بات کرتے ہیں تو عورت کی امپورٹنس جو ہے وہ کوئی ڈینائے نہیں کر سکتا عورت بہت اہم رکن ہے ایک فیملی کا ایک خاندان کا اور جب بھی ہم عورت کی فلاہ و بہبود عورت کی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کی اہمیت جو ہے اسی لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اسلام نے بھی اس کو جو ہے وہ ایمفیسائز کیا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے پڑی لکھی ہے اور جو ہے اپنے حقوق و فرائض سے آشنا ہے تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اپنی فیملی کو جو ہے وہ نرچر کر سکتی ہے it's highly unfortunate in our society کہ جب بھی ہم عورت کی جو ہے وہ فلاہ کی بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ discrimination جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے جب ہم نے اپنی عورت کو جو ہے وہ educate کرنا ہے ہم نے اپنی عورت کو جو ہے اس کو ازادی رائے کا حق دینا ہے اور ہم نے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اس لیے نہیں کہ ہم عورت کو جو ہے وہ جو ہے ازادی دے کر اس کو جو ہے اس کی national duties سے جو ہے وہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ہی آپ کی جو ہے فیملی کو ایک base فراہم کر سکتی ہے جو کہ unfortunately آج جو ہے وہ نہیں ہو رہا اور وہ بھی ہماری society کا جو ہے وہ ایک issue رہا ہے ہمیشہ سے اس program کے through اور آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں 8 March اور دنیا بھر میں عورتوں کال میں دن منایا جا رہا ہے اور ہم نے بھی ایک عام عورت کو جو کہ ایک جس کو جو ہے بہت زیادہ issues ہو بھی سکتے ہیں اور جو ہے اپنے rights سے جو ہے وہ آگا نہیں ہے اس کے لیے جو ہے ایک source of inspiration جو ہے اس کو دلانے کے لیے اس کو یہ اس کو initiative لینے کے لیے ہم نے آج ضابط دی ہے خاص طور پر justice retire ناصرہ اقبال صاحبہ کو ہمارے program میں تشریف رکھتی ہیں thank you very much میم آپ کا یہاں time نکال کر یہاں تشریف لانے کا اور ہماری کوشش ہوگی کہ آج کے دن جو ہے ہماری females جو ہیں ہماری بہنیں جو ہیں وہ ہمیں زیادہ calls کریں اور اپنے issues جو ہیں وہ ہم سے share کریں اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان کو قانونی جو ہے مشورہ دیں ان کو بتائیں کہ قانون کس طرح سے مدد کر سکتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے program کا بقاعدہ آغاز کریں گے جو last time ہم نے جب program میں last question آیا تھا وہ محمد تاج صاحب کا تھا اور ان کا question یہ تھا کہ ان کی دوسری شادی ہوئی ہے اور ان کی جو missis ہیں جو دوسری missis ہیں ان کے parents نے ان پر abduction کا جو ہے وہ جو ہے وہ case file کر رکھا ہے ان کے اپنے بچے جو ہیں اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے اپنے بچے جو ہیں انہیں کے اقواہ کا case جو ہے ان کے اس میں جو ہے میں ان کے سسر جو ہیں انہوں نے بنا دیا تھا تو اب یہ کیا کر سکتے ہیں وہ فار جو درج ہو چکی ہے ہم نے ان کو کچھ ہلکا سا بتایا تھا کہ question آپ move کر سکتے ہیں under article 199 جو ہے high court میں لیکن program کا وقت جو ہے وہ اس وقت ختم ہو گیا تھا اس کی وجہ سے ہم ڈیٹیل میں نہیں اور آج سے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ خود بھی high court میں ماشاءاللہ مطلب ایز اجاج جو ہے وہ سب کر چکی ہیں اور پاکستان کی ان چند خواتین میں سے ہیں جن کو اتنا بڑا عزاز ملا ہے یہاں پہ اور experience بھی آپ کا بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ آپ ان کو تاج محمد صاحب کو اگر کچھ گائیڈ کر سکیں دیکھیں کوشمنٹ اس صورت میں موف ہو سکتی ہے جس وقت FIR میں جو باتیں لکھی ہوں یا جو الزامات ہوں وہ بادی و نظر ہی غلط نظر آئے اور اس میں یہ ہے کہ پھر کوشمنٹ ہو سکتی ہے لیکن میں تو یہی کوشش کرتی تھی کہ اگر ذرا بھی اس میں ایک شک کی گنجائش ہو تو دوسرے فریق کو پہلے بلاؤ جس نے FIR لوج کی کیونکہ اگر خالی پٹیشنر کو آپ سنیں اور دوسری سائٹ کو نہ سنیں تو FIR hearing کی بات تو ختم ہو جاتی ہے تو پھر صحیح پتہ لگتا تھا کہ کیا بچے ان کے ہیں بچے کوئی اور ہیں کیسے ہیں کیونکہ کئی دفعہ پٹیشن میں باتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں یا آپ کو فون پہ بھی کوئی سوال پوچھے تو سارے حقائق آپ کے سامنے نہیں ہوتے ہر شخص کا اپنا ایک زاویہ ہوتا ہے نگاہ کا اور اس نے اسی کے مطابق آپ سے بھی بات کیے تو پھر دوسری سائٹ کو بھی سننا ہے اور اگر دونوں کو سن کے یہی لگے کہ واقعی یہ کیس بلکل ہی جھوٹا ہے تو پھر کوشمنٹ ہو سکتی ہے بڑی خوبصورت بات ہے ورنہ ادر ویس دیکھیں کچھ سلسلہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمٹائمز جو ہے وہ پولیس کی فائنڈنگ کو بلکل کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ مطلب جو ہے ہماری ہائر آفیشلز ہیں جو ججز ہیں وہ پولیس کی فائنڈنگ پر ریلائے کرتے ہیں تو اس میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دونوں پارٹیز کو پروپر جو ہے وہ سننے کے بعد پھر آپ اسرٹین کریں فیکٹ جو ہے اس میں کیا اور اس کے مطابق ڈیسیجن لیا جائے آپ کو ابھی بتایا ہمارے ساتھ جو ہے Honorable Retired Justice ناصرہ اکبال صاحبہ موجود ہیں انہوں نے آپ کو بتایا تاج محمد صاحب کہ article 199 constitution of پاکستان جو ہے اس کے تحت کوشمنٹ آف ایف آی آر جو ہے اس کے تحت آپ آئی کورٹ میں جا سکتے ہیں لیکن اس میں لیے پھر جس طرح کہ آپ کو بتایا میڈم نے کہ اس میں آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ انیشیلی کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ آپ کے against charge بنتا ہی نہیں تھا مطلب it's all fake frivolous اور اس طرح کی چیزیں اگر آپ prove کر دیتے ہیں through evidence میں ان کے پاس یہ ہی ہے کہ کسی طرح سے شادت کی طرف میں آئی کورٹ میں evidence پہ اتنا نہیں بیس ہو جاتا نظری آئے کہ یہ غلط ہے اور جو بھی باتیں ہیں وہ الزامات صحیح ہو ہی نہیں سکتے تو پھر یہ ہے کہ اس پہ کوئی case نہیں بنتا تو اس کو کوش کر دیا جاتا ہے میں یہ کہنا پوچھنا چاہوں کہ طلاق سلاسہ پہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں guide کریں کہ اس کی کیا مطلب اساس کیا ہے بیس کیا ہے دیکھئے طلاق سلاسہ سلاسہ کا لفظ کا مطلب ہے تین دفعہ طلاق اور یہی طریقے کار ہے جو قرآن میں بھی دیا گیا ہے کہ کس انداز میں طلاق کی اجازت ہے اور میں سمجھتے ہو ہمارا پہلا مذہب ہے جس نے طلاق کی اجازت دی نہیں تو آپ اس سے پہلے جتنے بھی monotheistic religions تھے مثلا جس طرح کہ عیسائیت ہے یا یہودیوں کا مذہب ہے یا دیگر ہیں ان میں کوئی گنجائش نہیں تھی طلاق کی تو ایک دفعہ اگر شادی ہو گئی تو وہ کہتے ہیں till death do us part لیکن میں سمجھتے ہوں کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسانی جو ہے ذہنیت اس کو بھی سمجھتا ہے اور حقائق کی طرف زیادہ توجہ ہے اور اس میں دیکھئے اگر کسی وقت شادی ہو جائے دو افراد کی اور بعد میں ان کو پتا لگے کہ یہی نب ہی نہیں سکتی تو پھر ساری عمر ایک ایسے شکنجے میں پھس جانا جس میں کوئی رہ فرار نہ ہو تو اس میں نتیجہ کئی دفعہ ہوتا ہے اور آپ نے مغربی ممالک میں دیکھا ہوگا کہ میاں جو ہے اس نے اپنی زندگی اختیار کی ہوئی ہے بیوی نے اپنی زندگی اختیار کی ہوئی ہے اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ گناہ کا ارتکاب اس کی زیادہ ایک دیولپمنٹ ہونے کی کیا امکان ہے لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اگر کسی وجہ سے مجبوری ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کیے ہوئے اس کے اندر آپ نہیں رہ سکتے تو پھر بہتر ہے کہ بجائے کہ غلط راستوں پہ آپ جائیں آپ آپس میں بھامی علیتگی کر لیں اور اس میں عورت کا اور مرد کے جو حق طلاق ہے اس میں اتنا فرق ہے کہ مرد کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ تین دفعہ طلاق دے عورت کو اور ان تین دفعہ کو بھی ایک ایک مہینہ تقریباً جو ہے اس کے وقفے سے دیں یہ طلاق احسن کا اندارہ ہے اور ان تینوں دفعہ طلاق دینے میں سے کسی وقت بھی وہ اپنی بات جو ہے اس کو واپس بھی لے سکتا ہے اور دوبارہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے بلکل اور ان تین مہینوں کے جو طلاق کے وقفے ہیں اس میں وہ رہے گی اپنے گھر میں ہی شوہر کے گھر میں لیکن وہ اتنی دیر اس سے رجوع نہ کرے اور تین مہینوں کے اندر اندر اگر ان کا آپس میں دوبارہ پیچ اپ ہونے کا امکان نہ ہو تو پھر تین مہینے کے بعد وہ طلاق جو ہے وہ سمجھیں کہ مکمل ہو گئی اور پھر اس کا عدد کا پیریٹ شروع یہ تو شرعہ میں جو طریقے کار اور جو قرآن میں بھی بتایا گیا سننا میں بلکل لیکن اب ہمارے یہاں تو مسلم فیملی لوز آرڈیننس ہے اور اس میں یہ جو طلاق سلاسہ ہے اس کو سٹیچوٹری یا قانونی شکل دیتی گئی ہمارے قومی قوانین کے مطابق اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے اپنے بیوی کو طلاق دینی ہے تو گھر بیٹھے نہیں کر سکتا یا زبان ہی نہیں کر سکتا اس نے تحرینن اپنے بیوی کو بھی طلاق نامہ بھیجنا ہے اور یونین کاؤنسل کو بھی طلاق نامہ بھیجنا ہے یعنی کہ دو اس کی کافیاں بنائی ایک بیوی کو دی ایک یونین کاؤنسل میں داخل کی اور اس کی رسید لے لی اور پھر یونین کاؤنسل جو ہے جو اس وقت تو ہمارے یہاں اس صورتحال میں اگزسٹ نہیں کرتی جیسے اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہمارے جو ہے لوکل گورنمنٹ لوگ وہ اگزسٹ نہیں کر جی بالکل وہ ان کو انہوں نے ریپیل کر دیا تھا جس وقت کہ مشارب کی حکومت ختم ہوئی کہ جمہوری انداز میں یہ نہیں بنے اور یہ صوبے کا اختیار ہے کہ ہر صوبہ اپنی ضروریات کے مطابق بنائے لیکن یہ بہت بدقسمتی ہے میں غالباً انہوں نے کچھ بنایا ہے لیکن باقی ہمارے صوبہ جو سب سے بڑا صوبہ یہاں پہ ابھی تک کوئی قانون سازی اس لحاظ سے نہیں ہوئی جو میں سمیتیو خواتین کے حوالے سے بہت ان کے لیے ایک ضروری بھی ہے اور اس کا نہ ہونا ان کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ وہ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت گراس روٹ لیول پہ عورتوں کو نمائندگی کا موقع ملتا ہے تیتیس فیصد اور اس میں وہ براہ راست ایڈالٹ فرینچائز جس کو کہتے ہیں اس کے ذریعے بالغ رائدہ ہی سے الیکٹ ہوتی ہیں اور اس میں عورتوں کو با اختیار کرنے کا بہت اچھا قانون تھا لیکن اگر وہ قانون ہو تو یونین کاؤنسل آپ الیکٹ کرتے ہیں ہر یونین میں اور یونین تقریباً بیس ہزار نفوس پہ ہوتی ہے جی آخرات پہ تو اس پہ آپ کو سب کو جانتے ہی ہیں تقریباً اور وہاں سے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں وہ آپ کے یونین کاؤنسلر ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیئرمن بنتا ہے اور اس چیئرمن کے پاس آگے یہ نوٹس بھیجنا ہے وہ آپ کے نوٹس کے پھر اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ شوہر نے جو نوٹس بھیجا ہے وہ بیوی کو بلائے گا اس کو پوچھے گا بھئی تمہیں نوٹس آگیا اور وہ تین دفعہ کوشش کرتا ہے کہ ان کی آپس میں بعد خاتون اپنی عدد مکمل کر کے دوسری شادی کر سکتی ہے اور یہ جو طریقہ ہے یہ قرآن اور سننہ کے مطابق ہے اور اس کو اب قانونی شکل بھی دے دی ہے جو میں سمجھتی ہوں بہترین جی بہت اپنی ڈیٹیل میں بتاو اور بڑے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جو انفرمیٹیو رہا جو ہمارے ویورز اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آج کے پہلے کالر جو ہیں میں ان کو شامل کرنا چاہوں گا پروگرام میں اور دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں پوزنے کاموا سے بات کر رہی ہیں جی کیا کوششن ہے آپ کا فوزیا میرا کوششن یہ ہے آپ سے یہ پوشہ چاہری تھی کہ میری شادی تھی رہا اپنے کزن کے ساتھ ٹھیک ہے تقریباً گیارہ شادی رہی اس میں سے میرے دو بچے تھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی میری ڈیورس ہو گئی وہاں سے میرے ہزمن نے مجھے ڈیورس کر دیا ٹھیک ہے بعد میری بھی شادی ہو گئی دوسری اور انہوں نے بھی شادی کر لی میری بھی ہو گئی اس میں سے جو میرے دونوں بچے ہیں وہ میرے ساتھ ہی رہے ہیں لیکن میرے ہزمن جو ہے پچھنے تقریباً دس کیارہ سال سے اب میری دیووس بھی ہو گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایک بیٹا میرا اٹھارہ سال کا ہے اور ایک بیٹی میری جو ہے وہ سولہ سال کی ہے ٹھیک ہے تو وہ کوئی ان کا خرچہ وغیرہ کچھ بھی نہیں دیتے تو میں آپ سے یہ پوشنا چاہ رہی تھی کہ اس کا کوئی پسیجر ہے کیونکہ میں اس لیے درتے ہوئے پچھلے پان سال سے ان سے خرچہ رہے وہ نہیں مانسے گی پاندہ سال سے کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے سے بچوں کا تقاضہ کریں کہ انجھے واپس کر دیں جی تینکیو بری مچ فوزیہ ابھی آپ کے قویسٹن کا آنسر کرتے ہیں جی فوزیہ ہمارے ساتھ ہی ان کا قویسٹن یہ ہے کہ ان کی جو ہے پہلے ہسپرنٹ نے جو ہے انہیں گیارہ سال کے بعد چھوڑ دیا ہے اور ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور اب وہ وہ پوچھنا چاہیے ہیں کہ ان کو مینٹیننس پچھلے کچھ گیارہ سالوں سے انہوں نے کوئی پیمنٹ نہیں کی بھی اور انہیں خوف ہے کہ اگر جس طرح پیمنٹ مطلب بھی انٹاچ نہیں ہے تو اگر خدا نہ ہاستہ کچھ سالوں بعد واقع کر تقاضہ کریں کہ ان کے بچے ان کو واپس دیے جائیں تو ان کے پاس کیا جو ہے جیس کے ساتھ ساتھ نے یہ پوچھا کہ مینٹیننس جو ہے جو نان رفکہ ہے ویچوں کا اگر اس کے لیے ان کے پاس کوئی ریمیڈی اویلبل ہو تو وہ کہاں جا سکتی ہیں تو آج ہم سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس وقت ہمارے ساتھ کیونکہ ایک دفعہ پھر بتاتا چلو ہمارے وہ ویویوز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ اس وقت ہمارے ساتھ جسٹس نیٹائیڈ ان کی طلاق ہو گئی تو انہوں نے ڈر کے مارے بچوں کی مینٹیننس نہیں مانگی اور اب انہوں نے دوسری شادی کر لی بات یہ ہے کہ جو مینٹیننس کا سوال ہے یہ انہوں نے صحیح کہا کہ پھر ان کو یہ ڈر تھا کہ بچے لینے کے لیے پاون دعویٰ نہ کر لیکن مینٹیننس جو ہے وہ تو بچوں کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ حق ہے کیونکہ اولاد کے اس بات سے گھبرا رہی تھی کہ وہ نہیں ملے گی اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا بچے ان سے لے لینے کا جب تک انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تو اور اس نے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو ان کا حق بچوں کی کسٹڈی کا بنتا ہے اور کورٹ ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے ساتھ بچے جانے پہ رضا مند ہیں جب ان کا بچہ جو گیارہ سال ان کی شادی رہی تو ان کے بچے جو تھے وہ تو سمجھدار ہو گئے مثلا کوئی ایک دس سال کا ہوگا اب تو انہوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ سال کا لیکن شادی کو ختم ہوئے بھی کافی ارسا ہو چکا تو اگر وہ گیارہ سال شادی رہی اور انہوں نے طلاق کی مجھے یہ تاثر ملا ہے کہ گیارہ سال شادی تھی تو بچے ہوں گے تقریباً نو سال کا کوئی آٹھ سال کا ہوگا اب اس عمر میں عدالت بچوں کی اپنی رائے کو زیادہ اہمیت دیتی اس وقت اگر نان نفقہ مانگتی تو ضرور بازو دعویٰ اس کا مطلب ایک مقابلے کا دعویٰ جو ہے وہ شاہر کرتا کہ بچے میں نے لینے کیونکہ وہ خرچہ نہیں تا دینا چاہتا لیکن اس وقت اگر بچے ان کے پاس ہی تھے اور پہلے اس نے طلاق دیتے وقت بچوں کو اپنے پاس نہیں رکھا اور نکال دیا تو پھر یہ ہے کہ بچوں کو عدالت بلاتی اور پوچھتی کیا آپ اپنے والد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا والدہ کے ساتھ اور جو بچہ اپنا انڈیپینڈنٹ اپنین دے اور عدالت عام طور پر ان کو الہدہ بلا لیتی ہے ماں باپ سے اور پوچھتی ہے الہدگی میں اور اگر بچے کہیں کہ ہم نے والدہ کے پاس جانا ہے والد نے ہماری طرف کبھی رجوع ہی نہیں کیا کبھی گھر لے کے چھٹیوں کے لیے بھی نہیں گیا کبھی کوئی توفہ نہیں دیا کبھی ہماری طرف انہوں نے توجہ نہیں کی تو پھر عدالت کو یہی اندازہ فوراں ہو جاتا ہے کہ یہ صرف خرچہ نہ دینے کی خاطر جو ہے باپ وہ اس وقت یہ دعویٰ کر رہا ہے اور اس صورت میں بچے باپ کو ملنے کا امکان ہی نہیں لیکن اب جب اتنا عرصہ ہو گیا انہوں نے ایک تو دوسری شادی کر لی اب عورت اگر دوسری شادی کرے تو اگر غیر محرم سے کرے تو پھر وہ جو بچے ہیں ان میں سے لڑکی کی کسٹڈی عدالت ماں کو نہیں دے گی اور اس میں میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے حقائق پر مبنی جو ہے نا ایک انسانی فطرت بہت سا انسٹینٹ ساملتے ہیں کیونکہ جب گھر میں ایک آدمی ہے جس کا اس لڑکی سے کوئی براہ راست رشتہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جب دو شخص افراد اس طرح ہوتے ہیں شیطان بھی بیچ میں آسا تو اس لیے ایسی بچی کی کسٹڈی ماں نہیں لے سکتے لیکن باپ کو بھی ملنے کا امکان نہیں اور یہ میں یہاں ماں کو اس کی طرف توجہ دلاؤں اور ان کو اس بات سے آشنا کرو کہ ایسی بچی کی باپ کو کسٹڈی ملنے کا امکان بہت کام ہے کسٹڈی جائے گی سب سے پہلے تو اگر نانی حیات ہے اور نانی رکھنے کو تیار ہے تو نانی کو ملے گی ظاہر ہے کہ ماں کو پریفرنس یہی ہے کہ میری اپنی ماں کے پاس ہو میں بھی جا کے ملوں لیکن نانی جو ہے وہ ہمیشہ بچوں کی طرف بہت زیادہ اس کا احساس نانی کے بعد دادی دادی کے بعد خالہ خالہ کے بعد پھپی بڑی بہین یہ تمام رشتے وہ ہیں خواتین کو ایک بچی کی کسٹڈی ملے گی باپ کو کسٹڈی ملنے کا بہت کام مکان ہے جہاں تک لڑکا ہے اگر وہ کہے میں نے باپ کے ساتھ جانا ہے اور بچوں کو ہوتا ہے لڑکوں کو شوق بچے اپنے والد کی پاس ہونا چاہتے ہیں اس کی نکل کرتے ہیں اس کے طرف توجہ کرتے ہیں تو اس کو پھر آپ کو بھی نہیں سکتے بلکل یہاں پر ایک کالر جی یہ پروگرام اپنے شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم جی کالر کانر کہاں سے بات کر رہی ہے میں نادیا شدارہ سے بات کر رہی ہوں جی آپ پلیز اپنے ٹی وی کا وولیم کم کریں ہاں جی میں شدارہ سے بہو رہی ہوں نادیا منہ شدارہ سے بہو رہی ہوں میڈم میں نے یہ سال کرنا ہے کہ جیسے میں ہوں میں نہیں چاہتی کہ میں ساتھ کے ساتھ شادی کروں اور میری شادی ہو جائے اس انسان کے ساتھ زبردستی شادی ہو جائے اور پھر میکے میں بٹھائیں اس کا کیا حل ہونا چاہیے پلیز اپنا کوسچن تھوڑا سے رپیٹ کیجئے گا اور تھوڑا آہستہ سے بولیے گا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری شادی ہو جائے زبردستی ٹھیک ہے میرے میاں نے میرے ساتھ شادی زبردستی کی اور دو سال ہو گئے میں میکے کے گھر میں بیٹھتی ہوئی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں اس کا کیا حال ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کیا ہم سے چاہتی ہیں آپ کچھ کیا چاہتی ہیں میں یہ چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ دینا چاہتی ہوں ٹھیک ہے میں ڈوز نہیں لینا چاہتی اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے تو آپ مینٹیننس جو ہے نان نفقہ جو ہے وہ مانگنا چاہتے ہیں کیا آپ اس کے اخراجات مانگنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو لک آفٹر کرے آپ کا دھیان رکھے ہاں جی کیونکہ میرے مجھے ساتھیں بھی نہیں دیتے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمیں اس وقت شادری سے ہمارے ساتھ نادیا موجود تھی اس سے پہلے کہ ہم ان کے جواب کی طرف چلیں یہاں پہ میں ایک چھوٹا بریک لینا چاہوں گا بریک کے بعد آپ کے سوال کے طرف چلیں گے شادری ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد آپ کے سوال کے طرف چلیں گے stay with us see you after a short break